بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا قد چھوٹا ہے میرے قد کو نہیں دیکھو لیکن اسی چھوٹے قد کے ساتھ میں تیرے لئے علی ابن محزیار بنوں گا یہ ترانہ جب ایران میں آیا تو کبھی رہبر نے نہیں کہا یہ ترانہ بناو ایسا نہیں رہبر نے فنڈ کیا اور لوگوں کو بولاو کہ بھئی ترانہ پڑھو اس میں میوزک نہیں رہبر نے نہیں بولا انڈیویزولی کئی لوگ کچھ کام کرتے ہیں اور کوئی قصیدہ ہٹ ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کے ثروب پتہ ہی نہیں لگتا نا آپ کا کوئی کلپ حد سے زیادہ وائرل ہوتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا لوگ فونے کرتے ہیں بولانا یہ چل رہا ہے ہمیں کیا پتا بھئی کیا چل رہا ہے اسی طرح سوشل میڈیا ایک بہر ہے ایک سمندر ہے کونسی چیز اُبھرتی ہے کونسی چیز اُترتی ہے پتہ نہیں لگتا اس ترانے نے واویلہ مچا دیا ایسا ہی کسی بیچارے نے پڑھا حالانکہ نہ وہ مشہور زاکر ہے نہ وہ مشہور مدہ خان ہے نہ وہ مشہور مسائب خان ہے ایک انٹیویشل آدمی تھا اس ترانے سے پہلے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا اس نے پڑھا اور اس ترانے نے تو ایک غوغہ بپا کر دیا ایک واویلہ بپا ہو گیا بی بی سی پرشن اسرائیلی چینل وہ ایرانی اپنے بچوں کو آئیڈیولوجی دے رہے کیونکہ انہوں نے اتنی محنت کی تھی ان بچوں کو بے دین بنانے کے نہیں ایک ترانے نے ان کی ساری محنت پہ پانی پھیل دیا حالانکہ جب آپ سلام فرماندے سنیں گے تو سب سے زیادہ جو فوکس ہے نا وہ شائری پر ہے میوزک پہ بہت فوکس کم ہے یہ کلالک ٹوپک میں جس پہ آؤں گا لیکن میوزک تھا اس بعض لوگ جو خطے ولایت فقی کا نام لیتے ہیں اب رہبر نے اپنی تقریر میں کہا کہ ایک ترانہ آیا ہے جس نے اسرائیل کو بڑا پریشان کیا ہے جس نے بی بی سی پرشن والا کو واقعا بی بی سی پر انٹرویو تھی یہ ایرانی کیا آپ نے بچوں کو سکا رہے ہیں مہتویت کی آئیڈیولوجی دے رہے ہیں سلام فرماندے فرماندے مطلب کیا مطلب کمانڈر آپ جو کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں لوگوں کے اندر قربانی کا جذبہ جہاد کا جذبہ شہادت کا جذبہ کہ یہ چھوٹے بچوں کو خراب کر رہے ہیں جہاد کا جذبہ دے کر تو رہبر کو رپورٹ آتی ہے نا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے انہوں نے اپنی تقریر میں بول دیا ایک طرح نہ ہے جس نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے بی بی سی والوں کو پیشان کیا ہو رہے ہیں ببار آدین بلب ہے بی سی از ساتھ پیشان کیا็ одна